اب میں خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں پیرِ طریقت رہبرِ شریعت صاحبزادہ پیر سعید پیر گلام بشیر نقش بندی صاحب دامت برکاتم العالیہ آستانہ علیہ باولی شریف آپ تشریف لائیں اور اپنے وائزِ اسنا سے مستفیض فرمائیں آپ ذرا بیدار ہو کے بیٹھیں محبت کا ثبوت دیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیم نعرہِ تحقیم سیدی مرشدی سیدی مرشدی السلام علی حبیب الرحمن سید الانس والجان صاحب الجود والإحسان سیدنا ومولانا محمد المبعوس بخیر الملال والأدیان وعلى آلہی واصحابہی بدور الایمان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا صدق اللہ مولانا العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيشْ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ واصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ واصحابہ یا حبیب اللہ زینتِ مسندِ صدارت فخر السادات پیر سید حسن مہندی شاہ صاحب زیدہ شرف ہو رونکِ محفل عاشقِ خیر الورا استاد حافظ محمد اسلم صاحب زیدہ شرف ہو فاضلِ زیشان حضرت اللہ مولانا محمد اکرام الحق رزوی صاحب حضرت اللہ مولانا محمد سید آمد رزوی صاحب حضرت اللہ مولانا انام الحق صاحب حضرت مولانا آصف جعوید صاحب انتہائی واجب التقریم علماء اکرام مہمانان زیوکار برادرانِ اسلام حاضرین و سامعین اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں آج کی یہ محفل ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اس محفل میں قرآنِ پاک کی تلاوت ہوئی ہے مسجد کا پاکیزہ ماحول ہے پھر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناتیں پڑی گئی ہیں تو ایسی پاکیزہ محفل میں بیٹھنا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے چند لوگ ہی بولے ہیں باقیوں کا کیا خیال ہے حضور نعمت ہے بلکہ سب سے بڑی نعمت ہے ان نعمت العزمہ ان نعمت القبرہ حضور کا وجود پاک ہے تو حضور کا ذکر بھی نعمت ہے حضور کی یاد میں بیٹھنا بھی نعمت ہے کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کا فائدہ صرف اس دنیا میں ہوتا ہے کھانا پینا لباس مکان یہ سب چیزیں نعمت ہیں لیکن ان کا فائدہ صرف اس دنیا میں ہے اور حضور کا ذکر ایسی نعمت ہے جس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے قبر و حشر میں بھی ہے حضرت قاضی عیاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب لکھی ہے الشفاء بطاریف حقوق المصطفیٰ تو مختصر انہوں سے شفاء شریف کہتے ہیں اس کتاب میں انہوں نے حضور کی شانے بیان کی ہیں اور نام کیا رکھا ہے حضور کا ذکر ہو اور شفاء نہ ملے انہوں نے کتاب کا نام ہی شفاء رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضور کا ذکر ہوتا ہے شفائیں ملتی ہیں جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں روحانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں کیا حضرت شیخ شرف الدین بوسیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو قصیدہ بردہ شریف لکھنے سے فالج سے شفاء نہیں مل گئے تو حضور کا ذکر شفائیں بانٹتا ہے اس یقین کے ساتھ بیٹھیں کہ آج ان سے اللہ شفاء ملے گی جسمانی بیماریوں کے لیے بھی روحانی بیماریوں کے لیے بھی میرے آقا کریم کا ذکر شفاء ہے اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں انجمن رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عراقین کو میں حدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج اس پاکیزہ میفل کا انتظام کیا ہے اللہ تعالیٰ تمام منتازمین معاونین کو عجرِ عظیم عطا فرمائے میفل کا عنوان تو آپ کو پتا ہے میراجِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور میراج پائیں تو غلام خوشیاں کیوں نہ منائیں جو حضور کی عزتوں پہ خوش ہوتا ہے اللہ اسے دو جہانوں کی سچی خوشیاں عطا فرمائے اس مہینے کی ستائیسویں رات مریعاقہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے تھوڑے سے حصے بے سیر پر تشریف لے گئے ہیں اور یہ سیر اللہ نے کروائی ہے مکہ شریف سے فلسطین تک مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصہ تک پھر مسجدِ اقصہ سے ساتوں آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے صدرت المنتحہ تک پھر صدرت المنتحہ سے آگے عرشِ عظیم پھر عرشِ عظیم سے آگے حجاباتِ علوہیت اللہ تعالیٰ کے جو اسماں ہیں اور جو صفات ہیں ان کے پردوں سے حضور گزرے تو وہ رنگ حضور کی ذات پہ چڑھتا گیا پھر لا مکان کی وسعتوں میں کعبہ کوسین کی خلوتوں میں حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے تو ستائیسویں رات اس مہینے کی مشہور روایات کے مطابق یہی شبِ میراج ہے میراج شریف کے حوالے سے بہت سارے مضامین ہیں میراج شریف کا جو موجزہ ہے اس کی اہمیت کیا ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو موجزات عطا کیے ان میں سب سے بڑا موجزہ قرآن پاک ہے حضور کے موجزات میں سب سے بڑا موجزہ موجزہ کسے کہتے ہیں کہ نبی وہ شان دکھا کے اپنی نبوت کو منواتے ہیں موجزہ دلیل ہوتا ہے نبی کی نبوت پر اور ایسی دلیل لانے سے غیر نبی آجز ہوتا ہے اس لئے اسے موجزہ کہتے ہیں یعنی آجز کر دینے والی بات قرآن پاک میں آیت کا لفظ آیا ہے اقایت کی کتابوں میں موجزہ کا لفظ آیا ہے قرآن جسے آیت کہتے ہیں نشانی کہ اللہ نے نشانیاں دے کے بیجائے قرآن جسے نشانی کہتا ہے علماء متقلمین اسے موجزہ کہتے ہیں کہ ایسی نشانی جو یہ ثابت کر رہی ہے کہ یہ ہستی اللہ کے نبی ہیں تو اللہ کریم نے پہلے نبیوں کو بھی نشانیاں دے کے بیجی دلائل دے کے بیجا موجزات دے کے بیجا لیکن ہمارے آقا کریم جب ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے تو اللہ نے آپ کو سرابہ موجزہ بنا کر بیجا ہے اور آپ کو جو بے شمار موجزات عطا کیے ہیں ان موجزات میں سب سے بڑا موجزہ قرآن پاک ہے اور قرآن پاک کے بعد دوسرے نمبر پر جو سب سے بڑا موجزہ ہے وہ واقعہ میراج ہے میراج شریف حضور کے موجزات میں سب سے بڑا موجزہ ہے سوائے قرآن پاک کے قرآن پاک کے سوا حضور کے موجزات میں سب سے بڑا موجزہ واقعہ میراج ہے یہ صرف ایک موجزہ نہیں اس کے اندر بہت سارے موجزات یہ کئی موجزات کا مجموعہ ہے آج میں نے واقعہ میراج بیان کرنے کے لئے آپ کے سامنے سورہ ون نجم کی پہلی آیت تلاوت کی ہے ویسے پندرمے پارے کی پہلی آیت میں زمینی سیر بیان ہوئی ہے وہاں عبارت النس اور دلالت النس دونوں سے یہ مضمون بیان کیا گیا ہے پندرمے پارے کی پہلی آیت جس میں مسجد حرام سے مسجد اکسا تک کا ذکر ہے جو آسمانی سیر ہے اس کا ذکر سورہ ون نجم میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کا ان مراحل کا ذکر کعبہ کا حسین اس مقام کا ذکر سورہ ون نجم میں ہے پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے ون نجمی ازا ہوا قسم ہے ستارے کی جب وہ بلند ہو قسم ہے ستارے کی جب وہ بلند ہوا اور ہوا جو ہے یہ بلند ہونے اور اترنے دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے لفظ مشترک ہے تو اس کا یہ ترجمہ بھی ہے کہ قسم ہے چمکتے ہوئے تارے محمد کی جب وہ میراج سے واپس تشریف لائے اور قسم ہے چمکتے ہوئے تارے محمد کی جب وہ میراج پہ تشریف لے گئے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان نجم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت میں جو نجم کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے یہاں نجم سے مراد حضور ہے ویسے عربی زبان میں کوکب بھی ستارے کو کہتے ہیں عربی زبان میں ستارے کے لئے کوکب کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور نجم کا لفظ بھی ایک فرق یہ ہے کہ کوکب وہ ستارہ ہے جو خود روشن ہوتا ہے پر نجم اس تارے کو کہتے ہیں جو خود بھی روشن ہے اور دوسروں کو بھی روشن کر رہا ہے جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں میرے آقا کریم نے فرمایا جبریل تیری عمر کتنی ہے یا رسول اللہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ عرش کے پردوں میں ایک نور ستر ہزار سال بعد چمکتا تھا اور میں نے اس نور کو ستر ہزار مرتبہ دیکھا ہے اب یہ خود جا کے آپ حساب کر لیں کہ کتنے سال بنتے ہیں میرے آقا کریم نے فرمایا وَابِ عزتِ رَبِّ وَجَلَالِهِ عَنَا ذَلِكَ الْقَوْقَبُ قسم ہے اللہ کی عزت اور جلال کی میں ہی وہ تارہ ہوں لیکن یہاں حضور نے کاؤکب کا لفظ استعمال فرمایا اس لیے کہ ابھی ظہور نہیں ہوا ابھی پردوں میں وہ نور ہے اور جب وہ نور ظاہر ہوا نجم کا ایک معنی ہے ظاہر ہونا بچے کے جب دانت نکلتے ہیں تو عرب لوگ کہتے ہیں ناجہ ماتی سنو دانت ظاہر ہوئے تارے دن کے وقت بھی آسمان پہ موجود ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے جب رات ہوتی ہے تو تارے نظر آتے ہیں جب وہ تارے نظر آنے لگتے ہیں عرب لوگ کہتے ہیں ناجہ ماتل کوا کے وہ ستارے ظاہر ہو گئے تو نجم کا ایک لغوی مانا ظاہر ہونا ہے شانِ حضور کی ذات میں موجود تھی بلکوہ موجود تھی میراج کی رات بلفیل وہ شانِ ظاہر ہوئی ہیں تو میراج کی رات حضور کی شانِ ظاہر ہونے کی رات ہے میراج کی رات حضور کی شانِ ظاہر ہو رہی ہیں بلکوہ وہ شانِ موجود ہیں لیکن بلفیل میں اس کی ایک مثال بلکوہ اور بلفیل میں کیا فرق ہے جب کوئی جرنل یا کوئی آرمی کا افسر چھامنی میں ہے اس کے اندر جنگ لڑنے کی صلاحیت تو موجود ہے لیکن وہ جنگ لڑ نہیں رہا بلفیل وہ اس وقت جرنل نہیں ہے فوجی نہیں ہے لیکن بلکوہ وہ ہے لیکن جب جنگ لگ جائے محاذ پہ وہ جنگ لڑ رہا ہو اس وقت وہ بلفیل فوجی ہیں یعنی اپنے اس ڈیوٹی کو بلفیل انجام دے رہے ہیں تو ایک ہے بلکوہ ایک ہے بلفیل شانِ تو اس نورِ پاک کے اندر موجود تھی لیکن کیا کیا شانِ اللہ نے اپنے معبوب کو عطا کی ہیں میراج کی رات ان شانوں کے ظہور کی رات ہے قسم ہے چمکتے ہوئے تارِ محمد کی جب وہ آسمانوں کی طرف بلند ہوئے جب وہ میراج پہ تشریف لے گئے یا قسم ہے زہورِ مصطفیٰ کی کہ جب ان کی شانیں ظاہر ہوئیں اب شانیں ظاہر ہوئیں اس کی تفسیری میں آپ کو سنا رہا ہوں گیارہ سال ہو گئے ہیں تبلیغ فرماتے ہوئے اور بڑی تکلیفیں اللہ کے رسول نے دیکھی ایسے میرا قید ہے حضور تبلیغ نہ کرتے کوئی تکلیف نہ دیکھتے دعا فرماتے دین پھیل جاتا ایسا ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا ہو سکتا تھا لیکن آپ نے پھر زخم کیوں برداش کیے بدر و اہد میں کیوں تشریف لے گئے طائف میں کیوں تشریف لے گئے تاکہ بعد میں آنے والے عمتی یہ نہ کہیں کہ دین کے لیے میند کرنا حضور کا طریقہ نہیں بس دعائی کرو کیونکہ حضور نے دعا کر کے دین پھیلایا تھا تو بعد والے بھی پھر صرف دعائی کرتے تو حضور نے خود میند کر کے جو میرے آقا کریم کا مقام ہے نا اگر حضور اس عظمتوں اور بلندیوں والے مقام پر ہی رہتے اور تشریعی ضرورت کے مطابق کچھ واقعات میں سے نہ گزرتے تو بہت سارے واقعات پیش ہی نہ آتے اگر حضور اپنے اس روحانی مقام بلندیوں پر ہی فائز ہوتے لیکن آپ تشریعی ضرورت کے مطابق کئی واقعات سے گزارے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو شریعت ملے تاکہ لوگوں کو دین سمجھ آئے ان واقعات کو حضور کا مقام نہیں آپ بنا سکتے مثلا کسی جنگ میں آپ زخمی ہوتے ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور بے بس ہیں اور کر کچھ نہیں سکتے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے کیا شانے عطا فرمائی ہیں ان شانوں کو میراج کی رات ظاہر فرمایا ہے قرآن پاک میں دو قسم کی آیات آپ کو نظر آئیں گی کچھ آیتیں وہ ہیں جن میں حضور کی عبدیت کا اظہار ہے بندگی کا اظہار ہے کچھ آیتیں وہ ہیں جن میں حضور کی محبوبیت کا اظہار ہے تو جن شانوں میں عبدیت کا اظہار ہے بندگی کا اظہار ہے بعض لوگ انہیں سامنے رکھ کے یا ان حدیثوں کو سامنے رکھ کے تو یہ کہنے لگتے ہیں حضور ہمارے ہی جیسے انسان ہے وہ تو حضور کی عبدیت بندگی اور آجزی کا اظہار ہے ورنہ حضور کا مقام پڑھنا ہو تو وہ آیتیں پڑھیں جن میں اللہ نے حضور کی شانوں کو بیان فرمایا ہے اَسَائِنْ يَبْعَسَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا اللہ آپ کو اس مقام پر پہنچائے گا ظاہر فرمائے گا کہ ساری مخلوق آپ کی تعریف کرنے لگ جائیں گے تو مَعَذَ اللَّهُ سُمَّ مَعَذَ اللَّهُ سُمَّ مَعَذَ اللَّهُ اس دور میں یہ فتنہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایک شخص نیٹ پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے جی حضور کو تو خود نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا یہ بھی فتنہ اس دور میں موجود ہے کہ ایک شخص کہہ رہا ہے حضور کو تو خود نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا مَعَذَ اللَّهُ سُمَّ مَعَذَ اللَّهُ اللہ نے بتا دی ہے یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اللہ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے کیا اللہ نے بتا نہیں دیا آپ کا ہرانے والا لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہے اب آپ اس آیت کو سامنے رکھیں اور حضور کی صیرت پڑھیں تو آپ دیکھیں گے ہرانے والا لمحہ بہتری آتا رہا ہے ظاہری اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے بھی دین پھیلنے کے اعتبار سے بھی ہر لمحہ اروج ہی اروج بلندیاں ہی بلندیاں میرے آقا کریم کو گیارہ سال ہو گئے ہیں تبلیغ فرماتے ہوئے چند لوگوں نے کلمہ پڑھائے اہلِ عرب راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں سازشیں کر رہے ہیں میرے آقا کریم مکہ سے طائف تشریف لے گئے طائف میں حضور نے اہلِ طائف کو دعوت دی لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا قدر نہیں کی اللہ کے رسول کی بلکہ چند عباشوں کو حضور کے پیچھے پتھر پھینکنے پہ لگا دیا ام المومنین معلمہ اسلام حضرت سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدنی دور میں ایک دن پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت میں سب سے مشکل دن کون سا ہے تو حضور نے فرمایا طائف سے واپسی کا دن سب سے مشکل دن ہے طائف سے واپسی کا دن سیرت میں مشکل ترین دن ہے لیکن جب حضور طائف سے واپس مکہ تشریف لائے ہیں حضرت امہانی کے گھر آرام فرما ہے اللہ نے میراج پہ بولا لیا اور وہ شانے عطا فرمائی ہیں وہاں حضور اپنے جسم مبارک کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں جہاں کسی کا خیال نہیں پہنچ سکتا اور حضور میراج سے واپس تشریف لائے ہیں تو ہر آنے والے دن اسلام پھیلتا جا رہا ہے پھر حضور مکہ سے اجرت کر کے مدینہ منورہ ہر دن اسلام پھیلتا جا رہا ہے میراج سے پہلے تکالیف ہیں مسائب ہیں پریشانیاں ہیں تین سال شہبِ ابھی طالب کے ہیں پھر طائف کا سفر ہے میراج سے پہلے تکالیف پریشانیاں لیکن جب حضور میراج سے واپس تشریف لائے ہر آنے والے دن اسلام پھیلتا جا رہا ہے تو ترتیب میں طائف پہلے ہے یا میراج پہلے ہے سیرت میں پہلے واقعہ کون سا پیش آیا ہے طائف کا سفر پہلے ہے یا میراج کی سیر پہلے ہے یہ میں آپ سے کیوں کہلوا رہا ہوں آپ سب کو پتا ہے کہ طائف میں تکالیف ہیں میراج میں معبوب کی شانوں کا اظہار ہے اللہ کی انعیات ہیں تکلیف پہلے ہے انعام بعد میں سبر پہلے ہے انعام بعد میں پہلے حضور تکلیفوں سے گزارے گئے ہیں پھر حضور پر اللہ نے انعامات فرمائے ہیں یہ ترتیب کیوں ہے یہ ہمارے لئے ترتیب ہے تاکہ ہم حضور کی سیرت سے یہ سبق اصل کریں اگر کبھی زندگی میں تکالیف آ جائیں تو گبرا نہ جائیں کہ میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا ہے یا پریشانیوں نے مجھے گھیر لیا ہے تمہیں کیا پتا اس تکلیف کے بعد تمہارا رب تمہیں کیا عطا کرنا چاہتا قرآن کہتا ہے فَإِنَّمَعَلْ أُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَعَلْ أُسْرِ يُسْرًا سورة آتیاب کو سورة علم نشرا اس کی یہ آیت میں پڑھ رہا ہوں فَإِنَّمَعَلْ أُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّمَعَلْ أُسْرِ يُسْرًا یا مَعَلْ أُسْرِ يُسْرًا بعد کا لفظ نہیں ہے ماں کا لفظ ہے ہر تکلیف اپنے ساتھ راحت کو لے کے آ رہی ہے ماں کا مانا ساتھ ہے فَإِنَّمَعَلْ أُسْرِ يُسْرًا دو دفعہ اِنَّا کا لفظ آیا ہے شک نہ کرنا شک نہ کرنا یقین رکھنا جو تکلیف ہے وہ اپنے ساتھ راحت لے کے آ رہی ہے جسے تم صرف تکلیف سمجھ رہے ہو وہ صرف تکلیف نہیں ہے تکلیف اپنے ساتھ راحت کو لے کے آ رہی ہے آسانی کو لے کے آ رہی ہے اور مفسرین نے یہ نکتہ بھی بیان کیا ہے کہ الاسر پہ الافلام ہے اور یسر پہ نہیں ہے اور دو دفعہ اِنَّمَعَلْ أُسْرِ يُسْرًا اِنَّمَعَلْ أُسْرِ يُسْرًا دو دفعہ ہے تو اگر پانچ دفعہ بھی آ جائے مفسرین کہتے ہیں کہ اسر ایک ہی ہوگی یسر دو ہوں گی پانچ دفعہ آ جائے تکلیف ایک ہی ہوگی راحتیں پانچ ہوں گی اب یہاں دو دفعہ ہے یسر تو اس کا مطلب ہے ایک تکلیف کے ساتھ دو راحتیں آ رہی ہیں فَإِنَّمَعَلْ أُسْرِ يُسْرًا اِنَّمَعَلْ أُسْرِ يُسْرًا تکلیفوں سے گبرانا جائیں تکلیفوں میں ثابت قدم رہنا ہمارے آقا کریم کی سنت ہے اور تکلیفوں کے بعد مراج ہے سبر کے بعد مراج ہے حضور کی صیرت عملی تفسیر ہے اس کی کہ اِنَّا اللَّهَمَا صَابِرِينَ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے حضور کی صیرت پاک اس کی عملی تفسیر ہے حالات آج کل دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی پریشان کن ہیں پریشانیوں سے گبرا کر مایوس نہ ہوں کبھی دل بجنے نہ دیں کبھی روگ نہ بننے دیں اپنے دل کا ہر حال میں اپنے رب سے تعلق جوڑے رکھیں جنہ دکھاں ویچ دل بر راضی تے سکھ انا تھی وارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رین پیارے یہ ایک نکتہ میں نے ترتیب سیرت سے آپ کے سامنے بیان کی ہے دکھوں کی انتہا اللہ کے محبوب نبی ہیں اللہ کے آخری نبی ہیں اور اللہ ان پہ درود بیجتا ہے جب طائف میں جب حضور تشریف لے گئے ہیں اس وقت بھی درود بیج رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ جب آیت نازل یا حضاب میں تو پھر یہ درود شروع ہے نہیں جب سے حضور نبی ہیں تب سے درود بیج رہا ہے اور نبی کب سے ہیں ابھی حضرت آدم کا وجود نہیں تیار ہوا حضور اس وقت بھی نبی ہیں تو گویا تخلیق کائنات سے پہلے ہی اللہ اپنے محبوب پہ درود بیج رہا ہے نور مصطفیٰ تو سب سے پہلے بنایا گیا اس لئے درود تو پہلے ہی بیجا جا رہا ہے جب طائف میں ہے تب بھی درود بیج رہا ہے تو کبھی تکلیف کو یہ نہ سمجھیں کہ رب نراز ہے رب اپنے پیاروں پر بھی تکلیفیں بیجتا ہے ادھر درود بھی بیج رہا ہے ادھر تکلیفوں سے بھی گزار رہا ہے میرے آقا کریم طائف سے واپس تشریف لائے ہیں اللہ کریم نے میراج پہ بلا لیا ہے حضرت امہ حانی کے گھر آرام فرمائے جبریلی امین صدرہ پہ میوے عبادت ہے اللہ کریم نے فرمایا جبریل جنت سے براک لے ہزاروں فرشتوں کی بارات لے زمین پہ اتر جا اور میرے محبوب کو میراج پہ آنے کی دعوت دے آج کی رات کائنات جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی وہ مقصد پورا ہونے والا ہے اور کائنات کس مقصد کے لیے بنائی گئی اللہ کریم نے فرمایا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا یہ تفاصیر میں حدیث پاک حدیث قدسی کئی تفاصیر میں آئی ہے کنتو کنزن مخفیاں فأحببتو انعورا ففخلقتو الخلقا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں میں پہچانا جاؤں کائنات کو تخلیق فرمایا نور مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا لیکن کیا آج تک کسی نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے میراج سے پہلے صفات کے گواہ ہیں ہاں ذات کا اعلان ہوا ہے ہر نبی اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا رہا ہے لیکن کیا بے پردہ ذات کا دیدار کیا ہے کلام کیا حضرت موسیٰ نے لیکن بے پردہ دیدار نہیں کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں خود چل کے گئے چالیس راتیں جاگتے رہے کوہتور پہ جب کلام ہوا تو عشق اور مچل گیا تڑپ کے عرض کیا رب آرے نہیں پردہ دگار میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں مجھے دکھا آرے نہیں دکھا انظر الائک میں تیرا حسن مطلق دیکھنا چاہتا ہوں حضرت موسیٰ عرض کر رہے ہیں آرے نہیں مجھے دکھا میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا لن ترانی پیارے موسیٰ آپ دیکھ سکتے یہ نہیں فرمایا کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا فرمایا اس وقت آپ دیکھ سکتے نہیں حضرت موسیٰ کا مقام آرے نہیں اور میرے آقا کریم کا مقام ہے لنوریہو اب علماء سے پوچھیں آرے نہیں اور لنوریہو ان دونوں میں فرق کیا ہے حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں دکھا میں دیکھنا چاہتا ہوں اور ہمارے آقا کریم چادر لے کے آرام فرما ہے رب جبریل کو بھیج کے مابوم کو اٹھا کے بلا رہا ہے لنوریہو مابوم آ تجھے ہم خود دکھانا چاہتے ہیں حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں آرے نہیں حضور کی شانے لے نوریہو موسیٰ عرض کرتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں اور حضور کو رب فرماتے ہیں مابوم آ تجھے میں خود دکھانا چاہتا ہوں آلہ حضرت نے لکھا کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ حضور کی عظمتیں اور شانے کیا ہیں ذات مصطفیٰ میں گہرائیاں کتنی ہیں استعدادیں کتنی ہیں وسطیں کتنی ہیں یہ حضرت موسیٰ سے پوچھیں کہ حضرت موسیٰ خواہش رکھتے تھے میں اس ذات کا حسنِ مطلق دیکھوں دیدار نہیں کروایا گیا اور یہاں حضور چادر لے کے آرام فرما ہے رب بھیج کے جبریل کو بھیج کے مابوم کو بلا کے اپنا دیدار کروا رہا ہے عالی حضرت نے لکھا تبارک اللہ ہے شان تیری تجھی کو زیبہ ہے بینیازی کہیں پہ وہ جوشِ لنطرانی کہیں تقاضِ وصال کے تھے کہیں پہ وہ جوشِ لنطرانی کہیں تقاضِ وصال کے تھے حضور تو چادر لے کے آرام فرما ہے اور جبریل کو بھیجا جا رہا ہے جاؤ میرے مابوم کو اٹھا کے لاؤں آج کی رات کائنات جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی وہ پورا ہو رہا ہے آج اس ذات کا بے ہجاب دیدار ہوگا حضرتِ موسیٰ علیہ السلام جنابِ جبریل علیہ السلام جنت میں گے براک لیا ہزاروں فرشتوں کی بارات لی جن راہوں سے حضور نے گزرنے وہ آسمان کے راستے سجائے جا رہے ہیں فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے جبریل کہتے ہیں محمد کو بلایا جا رہا ہے فرشتے آسمانوں پہ درود پڑھتے ہیں اللہ کے سارے فرشتے درود پڑھتے ہیں کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین پہ اترتے ہیں کچھ ایسے ہیں کبھی نہیں اترے کبھی زمین پہ نہیں نازل ہوئے درود حضور پہ پڑھتے تھے لیکن کبھی زمین پہ اترے نہیں خواہش رکھتے تھے ہمیں بھی دیدار ہو یہ میراج کی رات فرشتوں کے لیے دیدار مصطفیٰ کی رات ہیں میراج کی رات فرشتوں کے لیے عید کی رات ہیں اللہ کا معبوب آ رہا ہے فرشتے صفے بنا کے دیدار کے لیے منتظر کھڑے ہیں اور جب حضور آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں فرشتے دیدار کرتے ہوئے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں یہ ہے وہ سونا معبوب جس پہ ہم درود بھیجتے ہیں کیا خیال ہے آپ درود پڑھ رہے ہیں حضور تشریف لے آئیں تو دل میں کیسی خوشی ہوں گی فرشتے درود پڑھ رہے ہیں حضور تشریف لا رہے ہیں فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہ ہیں وہ معبوب جن پہ ہم درود بھیجتے ہیں تو میراج کی رات فرشتوں کے لیے عید کی رات ہے کہ محبوب کا دیدار ہونے والا ہے فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آج آسمان کیوں سجائے جا رہے ہیں فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے جبریل کہتے ہیں محمد کو بلایا جا رہا ہے کسی کو اپنے گھر بلانے کے دو مختلف طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ آپ کسی کو دعوت دیں فلان دن میرے گھر آنے ہیں لیکن پہنچنا کیسے ہے یہ تیری اپنی ذمہ داری ہے پیدل آؤ موٹسیکل پہ آؤ کار پہ آؤ بس پہ آؤ کس طرح پہنچنے یہ خود انتظام کرنے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس کو دعوت دیں اس سے کہیں فلان دن میرے گھر دعوت ہے تو اپنے گھر انتظار کرنا میں سواری بھی بیجوں گا نوکر بھی بیجوں گا وہ تمہیں لے کے آئیں گے تو مہمان کی زیادہ عزت کس طریقے میں ہے پہلے میں یا دوسرے میں میراج کی رات اللہ نے یہ دوسرا طریقہ ہی اختیار فرمایا ہے سواری بھی بیجی ہے نوکر بھی بیجے ہیں جو معبوب کو شان کے ساتھ لے کے آ رہے ہیں سواری ایسی کہ ایسی سواری نہیں کسی کو ملے گی اور جو خادم بیجے ہیں وہ بھی فرشتوں کے سردار ہیں جو حضور کے خادم بن کے آ رہے ہیں آج بعض لوگ جو سائنس دان قسم کے ہیں یا نیچری لوگ ہیں وہ اتراز کرتے ہیں پچتر کا نوٹ ہے نا اس پہ ایک تصویر علم بی داڑی والے بابے کی سر سید وہ نہیں میراج کو مانتا ہے سر سید نے جو تفسیر لکھی ہے نا قرآن پاتھ اس میں سر سید نے میراج کے واقعہ کو انکار کی ہے اس کی تفسیر کے اندر ہو جو ویسے بھی سر سید نے نا سارے دین کو ہی موجزہ ہو یا کرامت ہو سب کوئی نیچر کے زمن میں لائے ہیں وہ کہتے ہیں فطرت سب سے اوپر ہے نیچر سب سے اوپر ہے وہ موجزات کو بھی کرامات کو بھی نیچر کے نیچے ہی رکھتے ہیں جو چیز نیچر سے ہٹ کے ہو انکار ہی کر دے منت ہی انہیں کہتے ہیں یہ خواب کی بات ہے ظاہری ہے ہی نہیں کیوں انکار کرتے ہیں کہتے ہیں انسانی جسم اتنا تیز ہوا میں اڑ نہیں سکتا انسانی جسم اتنا تیز جا نہیں سکتا ان کی سوچ کی اپروچ فطرت تک ہے ہم مسلمان ہیں ہم فطرت کو بھی مانتے ہیں اور فطرت بنانے والے فاطر کو بھی مانتے ہیں قرآن پاک میں ایک صورت ہے جس کا نام ہے سورہ فاطر آگ جلاتی ہے یہ فطرت کس نے بنائی ہے خود بخود جلاتی ہے یا اللہ کی حکم سے جلا رہی ہے جس نے فطرت بنائی ہے وہ فطرت کے آگے مجبور ہے یا فطرت کو بدل سکتے ہیں آگ کی فطرت ہے جلانا پر جب اللہ کے دوست حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے فرمایا آگ خبردار میرا دوست آ رہا ہے تھنڈی ہو جا سلامتی والی ہو جا آگ کی فطرت بدل گئی حضرت ابراہیم کے لئے آگ تھنڈی ہو گئی تو جس نے کائنات بنائی ہے یہ نظام بنایا ہے وہ اس نظام کے آگے مجبور وہ جیسے چاہے اس نظام کائنات کو بدل سکتا ہے ہم فطرت کو بھی مانتے ہیں فطرت بنانے والے فاطر کو بھی مانتے ہیں اور دوبارہ عرض کر رہا ہوں قرآن پاک میں ایک صورت ہے جس کا نام ہی صورہ فاطر ہے اللہ فاطر السماوات والارد آسمان و زمین جس فطرت پر چل رہے ہیں یہ خود بخود نہیں بنی اسے اللہ نے بنایا ہے تو جس رب نے حضرت ابراہیم کے لئے آگ کی فطرت کو بدل دیا ہے جس رب نے حضرت صالح علیہ السلام کے لئے تخلیق کی فطرت کو بدلا کہ پتھر سے اٹھنی کو پیدا کر دیا جس رب نے حضرت عزیر علیہ السلام کے لئے وقت کی فطرت کو بدل دیا کہ ان کے کھانے کو وقت سے بلند کر لیا سو سال گزر گیا کھانا ٹھنڈا نہیں ہوا باسی نہیں ہوا یہ تینوں واقعات قرآن میں ہیں حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ یہ تینوں واقعات قرآن میں ہیں تو جس رب نے حضرت ابراہیم کے لئے آپ کی فطرت کو بدل دیا حضرت صالح کے لئے تخلیق کی فطرت کو بدل دیا حضرت عزیر علیہ السلام کے لئے کھانے کو وقت سے بلند کر دیا اسی رب نے میراج کی رات اپنے حبیب کے لیے زمان و مکان کی فطرت کو بدل دیا سی پنجابی میں کسی نے ترجمہ کیا ہے سی میراج ایک راز محبتان دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن سی میراج ایک راز پھر راز دانوں کو بتایا جاتا ہے نا ہر کسی کو تو راز کی خبر نہیں ہوتی اللہ جانے ہی اللہ کا محبوب جانے یہ ان کے درمیان راز کی بات سی میراج ایک راز محبتان دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا صدیہ طالب تے گیا مطلوب ہوتے جبریل سی صد لہ جان والا باز آخ دے بنا دروازیں آن دے کیوے گیا ہو ارشان تے جان والا ابر اکل دائتے دخل کیے جانے جان والا یا لہ جان والا جانے جان والا یا آڑتی کی دکان پہ آگے پچاس من چاول دوڑا دوڑا گیا سنیارے کے پاس کہتا ہے ذرا اپنی ترکھڑی تو تو سنیارے نے کہا میری ترکھڑی تیرے کس کام کی انہیں کہا میں نے پچاس من چاول تولنے ہیں سنیارے نے کہا اکل سے کام لو میرے ترازو پہ تولے ماسے رتیاں میرا ترازو اتنا ہی وزن اٹھا سکتا ہے تولے ماسے رتیاں میرا ترازو چاولوں کی بوری نہیں اٹھا سکتا دیکھا میں سنیارے کا ترازو سنیارے کے ترازو پہ سنیارے کی ترکھڑی پہ چاولوں کی بوری رکھی جا سکتی اصول یہ ہے کہ پہلے دیکھو ترازو کا اپنا حدود عربہ کتنا ہے ترازو وزن کتنا اٹھا سکتا ہے جس طرح آڑتی کا سودا سنیارے کے ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا نبوت کا مقام انسان کی اکل کے ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا اکل کروا کن با پیش مصطفیٰ مولانا روم کہتے ہیں دنیا میں جہاں بھی جاؤ یہی بات مرید ہندی نے لکھی یہی مرشد رومی نے لکھی اکل کروا کن با پیش مصطفیٰ دنیا میں جہاں بھی جاؤ اکل ساتھ لے کے جاؤ پر جا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آؤ تو مشرب صدی کے اکبر یہ ہے حضور جو فرمائے سر تسلیم خم ہے ایمان کسے کہتے ہیں جو حضور نے فرمایا وہ میرا ایمان ہے میری اکل بہت تھوڑی ہے حضور کی شانی بہت بلند یہ ہے ایمان سر سید نے یا بعض نیچریوں نے کہا اور انہوں نے کہا بھی فطرت کے خلاف ہے ہم صرف فطرت کو نہیں مانتے ہم فاطر کو بھی مانتے ہیں کس کو مانتے ہیں جس نے فطرت بنائی ہے ہم اس کو بھی مانتے ہیں اور قرآن پڑھ کے دیکھیں اس فاطر نے دعویٰ کی ہے سبحان اللذی اسراب عبدی پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرا ہی اپنے بندہ کامل تو دعویٰ اللہ کہہ کہ وہ سیر کرا رہا ہے اللہ کرا سکتا ہے یا نہیں اللہ نے اپنی قدرت ظاہر کی حضور کو میراج کروا کے اللہ نے اپنی قدرت ظاہر کی دیکھیں حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر کے اللہ نے کیا کیا اپنی اپنی قدرت ظاہر کی حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے قرآن سے ثابت ہے تو حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر کے صرف ماں کے بطن سے پیدا کر کے اللہ نے ظاہر کیا ہے میں اسباب کا پابند میں چاہوں میرے عمر سے بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو سکتا ہے حضرت عیسیٰ کی ولادت اللہ کی قدرت کا اظہار ہے اسی طرح حضور کا میراج پہ تشریف لے جانا یہ بھی اللہ کی قدرت کا اظہار ہے یہاں فطرت کو درمیان ملا کے واضح نس کا انکار نہ کریں ورنہ ایمان ختم ہو جاتے ہیں یہ بارت و نس دلالت و نس دونوں سے ثابت ہے حضور میراج پہ تشریف لے گئے مشکل گفتگو کی طرف نہیں آسان سی بات ارز کرنا چاہتا ہوں حضور جس سواری پہ گئے میں وہاں پہنچا تھا تو اس کی تشریف کر رہا تھا وہ سواری ہے براک براک ہے برک سے برک کہتے ہیں بجلی کو بجلی کی رفتار کیا ہے ایک لاکھ چھاسی ہزار میل ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں بجلی کتنا سفر کرتی ہے ایک لاکھ چھاسی ہزار میل روشنی کی رفتار ایک لاکھ چھاسی ہزار میل ایک سائنس دان گزر ہے آئنسٹائن برک تو ہے بجلی اور براک ہے یہ بجلی سے بھی تیز ہے اس میں مبالغہ ہے براک یعنی بجلی سے بھی تیز جانے والی سواری ایک سائنس دان گزر ہے آئنسٹائن آئنسٹائن کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسی سواری پہ بیٹھ جائے جو بجلی سے تیز جل سکے تو وہ ٹائم اینڈ سپیس سے بلند ہو جاتے ہیں یعنی زمان و مکان سے پھر اس پہ وقت نہیں گزرے گا جو ایسی سواری پہ بیٹھ جائے جو سواری اس وقت ممکن نہیں تھا سائنس کے روشنی میں اور ابھی تک بھی سائنس دانوں نے تو کوئی ایسی سواری نہیں بنائی کہ جو ایک لاکھ چھاسی زار کلومیٹر کی رفتار سے بھی زیادہ تیز جا رہی ہیں تو آئنسٹائن نے کہا اگر کوئی ایسی سواری پہ بیٹھ جائے تو وہ زمان و مکان سے بلند ہو جائے گا اللہ نے حضور کو بٹھایا یہ ایسی سواری پہ حضور مراج کروانے والا فاتر جس نے فطرت بنائی مراج ان کو کروائی ہے جن کے ہاتھوں پہ فطرت مسخر ہے وہ انگلی اٹھائیں چاند دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں فطرت مسخر ہے ان کے ہاتھ اور سواری وہ ہے جو بجلی سے بھی تیز جانے والی ہے لہٰذا اگر تھوڑی سی اکل سے بندہ سوچے تو وہ مراج کا انکار نہیں کر سکتا جو لوگ صرف اکل کو مانتے ہیں ان کے لئے میں کہہ رہا ہوں ورنہ ہمارا تو ایمان یہ ہے ہمیں سمجھ آئے نہ آئے حضور نے جو فرمایا سچ فرمایا سواری ہے براک براک لے کے جبریل زمین پہ اترے بیت اللہ شریف میں براک کھڑا کیا فرشتے کھڑے کیے خود حضرت امہ ہانی کے مکان کی چھت سے اندر داخل ہوئے فرشتے نورانی وجود رکھتے ہیں دروازے سے آنے کے متاج نہیں ہے کہ دروازہ کھلے تو اندر جائیں وہ چھت سے بھی آ سکتے ہیں دیوار بھی کراس کر سکتے ہیں یہ ایک نورانی مخلوق کی شان ہے دیکھا حضور چادر لے کے آرام فرمائے یا اللہ تیرے معبوب کو کیسے اٹھاؤں آواز دے کے اٹھا لوں فرمایا یہاں آوازوں چینہ کرنا یا اللہ جسم حلاہ کے اٹھا لوں فرمایا میں تو عرب کے لوگوں کو حکم دوں گا دروازے پہ انتظار کریں دستک نہ دیں تو یہ ان کے لئے بہتر ہے اور تو جسم حلانے کی بات کر رہے یا اللہ نہ آواز دے سکتا ہوں نہ جسم حلا سکتا ہوں پھر تو ہی بتا تیرے معبوب کو اٹھاؤں تو کس طرح تیرا پیغام سناؤں تو کس طرح اب یہ تین روایتیں ہیں یہاں ایک روایت تو یہ ہے کہ حضرت جبریلی امین نے نہیں اٹھایا حضور خود اٹھ بیٹھے اللہ نے اٹھا دی ہے حضور خود بخود اٹھ بیٹھے اور پوچھا ہے جبریل کیسے آئے دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت جبریلی امین نے اپنے پر حضور کے قدموں سے مس کی ہیں اور حضور اٹھ کے تشریف فرما ہوئے اور تیسری روایت جو تواتر سے بیان میں آئی ہے جبریل ارز کرتے ہیں یا اللہ نہ آواز دے سکتا ہوں نہ جسم حلا سکتا ہوں پھر تو ہی بتا تیرے محبوب کو اٹھاؤں تو کس طرح فرمایا کب بل قدم نہیں ہے اے فرشتوں کے سردار سوچتا کیا ہے اپنے کافوری ہونٹوں سے میرے محبوب کے قدموں کی تلیاں چومنا شروع کرنا ہے فرشتوں کا سردار جھک رہا ہے یہ جو قدم چوم رہے اس کی اپنی رفتار کتنی ہے حضرت جناب اسماعیل کو چھری کے نیچے رکھ دیا گیا ہے گردن پہ چھری آ گئی ہے حضرت ابراہیم بس چھری پھیرنے لگے ہیں اللہ نے فرمایا جبریل جا اسماعیل کو چھری سے نکال کے جنتی دنبا رکھ دے ایک سیکنڈ میں ایک لمحے میں صدرت المنتہا سے جبریل منع کی وادی میں آ گئے ہیں اور چھری کے نیچے سے حضرت اسماعیل کو ہٹا کے جنتی دنبا رکھ دی کتنی دیر میں یہ رفتار ہیں جو قدم چوم رہے ہیں تو حضور کے قدم چوم کے جبریل ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پروں کی بڑی پرواز ہے پر میں آپ کے قدم چومتا ہوں جو آپ کے قدموں کی رفتار ہے وہ میرے پروں کی پرواز نہیں چودی تبکی تمہ جس دی سیر دیاں کون کرے گا ریساں اس دے چودی تبکی تمہ جس دی سیر دیاں کون کرے گا ریساں اس دے یہ ایک پورا مضمون ہے شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دیل وی رامت اللہ لے برے صغیر میں جو علم حدیث ہے اس کی اکثر سندیں پہنچتی آپ تک ہے آپ علم حدیث لے کے آئیں بہت بڑے علمی قد کی شخصیت ہیں مدارج النبوت میں آپ نے لکھا ہے آپ کی بیعت سسلہ قادریہ میں حضرت موسیٰ گلانی رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھی یہ حضور شہنشاہ بغداد کی اولاد میں سے ہے تو حضور کے حلیہ کا جو باب ہے نا مدارج النبوت میں اس میں شیخ محقق نے جب قدم کر کیا ہے تو اپنے مرشد کا ذکر کر رہے ہیں حضرت موسیٰ گلانی کا کہتے ہیں ان کے پیر اتنے سونے تھے کہ ان کے قدم دیکھیں تو نظر نہیں اٹھتی تھی حضرت موسیٰ گلانی کے پیر اتنے سونے تھے ایڑیاں اتنی خوبصورت تھی یہ لکھنے والے محدث ہیں اور محدثین کے استاد ہیں فرماتے ہیں میں نے جب حضرت موسیٰ گلانی کے قدم دیکھے تو سوچنے لگا اتنی صدیوں بعد حضور کی اولاد میں آنے والی ایک استی کے قدم اتنے سونے ہیں خود حضور کے قدموں کا عالم کیا کیونکہ یہ حسنی سید تھے حضرت موسیٰ گلانی حضرت امام حسن مجتبہ کی اولاد میں سے تھے تو شیخ محقق لکھتے ہیں اتنی صدیوں گزرنے کے بعد حضور کی اولاد میں ایک استی کے قدم اتنے سونے ہیں تو خود میرے آقا کریم کے قدم کتنے سونے ہوں کھائی قرآن خا کے گزر کی قسم اس کفے پا کی حرمت پہ اس کفے پا کی حرمت پہ جبریل ایمین قدم چوم رہے ہیں تو کوئی مزہ آیا ہوگا یا نہیں نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزاج و محمد کی تلیوں میں دیکھا اللہ تعالیٰ آپ سب کو مرانصیف فرمائے کعبہ شریف کے سامنے ایک پتھر پڑا ہوئے مقام ابراہیم اس پہ حضرت ابراہیم کے پیروں کے نشان لگے ہوئے ہیں حاجیوں کوکم ہے کعبہ کا تواف کر کے آؤ اس پتھر کے پاس واجب تواف نفل پڑھو جب اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں تو نظر کی آتا ہے حضرت ابراہیم کے پیروں کا نشان پیر نظر آتے ہیں یا پیروں کا نشان پیر نہیں نظر آتے پیروں کا نبی کے پیروں کا نشان دیکھیں رب کا قرب ملتا ہے نبی کے پیروں کا نشان دیکھیں رحمتیں ملتی ہیں اس لئے پتھر وہاں رکھا گیا ہے اس لئے دکھایا جا رہا ہے کہ اس کی زیارت کرو نبی کے پیروں کا نشان دیکھیں تو برکتیں ملتی ہیں خلیل اللہ کے پیروں کا نشان دیکھیں برکتیں ملتی ہیں تو خلیل اللہ جنہیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ وہ شانوں والا رسول بھیج دے اس محبوب کے قدموں کی شان کیا ہوں حضرت جبریل امین نے قدم چومے میرے آقا کریم اٹھ بیٹھے جبریل کیسے آنا ہوا جبریل ارض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سلام بھیجتے ہیں میراج پہ آنے کی دعوت دیتے ہیں میں آپ کو لینے آیا ہوں میرے آقا کریم تیار ہوئے آلہ حضرت فرماتے ہیں خدای دے صبر جانے پر غم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جرمت میں لے کے قدسی جنہ کا دولہ بنا رہے تھے حضور مسجد حرام میں تشریف لائے کعبہ شریف کا تواف کیا یہ حضرت امہانی کا مکان کہا تھا جہاں حضور آرام فرما تھے حجرِ اسود سے جو پچھلا کون ہے کعبہ شریف کے چار کون ہے مشہور کونہ حجرِ اسود والا حجرِ اسود سے جو پچھلا کون ہے تواف کرتے ہوئے ہیں تو جو پہلے آتے ہیں اس کے بعد حجرِ اسود والا کون ہے جو حجرِ اسود سے پچھلا کون ہے یہ رکنِ شامی اس کی سید میں آئے تو تواف والا سین جہاں ختم ہوتا ہے اور برامدہ شروع ہوتا ہے وہاں دائیں ہاتھ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت امہانی کا مکان تھا تواف والے سین سے اوپر جب برامدے میں داخل ہوں رکنِ شامی کی سید میں یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت امہانی کا مکان تھا حضور یہاں سے تشریف لائے کعبہ شریف کا تواف کیا حتیم میں آرام فرما ہوئے حتیم میں لیٹے یہاں ایک موجزہ ظاہر ہوا شکِ صدر یہ مسلم شریف میں ہے میراج کی رات سینہ چیرا گیا ہے میرے آقا کریم نے فرمایا میرا سینہ چیرا گیا میں دیکھ رہا تھا دل نکال کے سونے کی تھالی میں رکھا گیا میں دیکھ رہا تھا پھر میرے دل کو چیرا گیا میں دیکھ رہا تھا دل کو غسل دیا گیا میں دیکھ رہا تھا ایک تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضور کی بشریت عام لوگوں کی طرح محض بشریت نہیں ہے سینہ چیر کے دل مبارک باہر سونے کی تھالی میں رکھا گیا ہے حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اے گولڑے کے تاجدار ہمیں سمجھ نہیں آئی سینہ چیرا ہوا دل باہر پڑا ہوا تاجدار گولڑا کہتے ہیں چپ کر میرے علی اے تھے جا نہیں بولت نہیں بعض لوگ ہم حضور کی بشریت کو مانتے ہیں بشریت کا انکار نہیں ہے لیکن ہم کہتے ہیں حضور سید البشر ہیں خیر البشر ہیں بے مثل بشر ہیں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر مہرِ علی اے تھے جا نہیں بولن دی شک صدر اس پر متعدد حدیثیں ہیں اور یہ بھی حضور کا موجزہ ہے کہ سینہ مبارک چیرا گیا ہے اور دل مبارک نکالا گیا ہے یہاں دوسرا نکتہ جو قابل غور ہے مراج پہ حضور تشریف لے جا رہے ہیں آج رب کا دیدار پانا ہے تو پہلے سینہ چیرا گیا ہے رب کا دیدار پانا ہے تو ایک سبق ایک سیرت کے اس پہلو سے مراج سے ہمیں جو سبق مل رہا ہے پہلے سینہ تو جروانہ ہوگا پھر ہی دیدار کے مقام پر فائز ہوں گے رب کے قرب کے انتہائی مقام ہم کی طرف جا رہے ہیں تو یہ بھی تو حضور کی سیرت ہے کہ سینہ چیرا گیا ہے تیسرا نکتہ جو بڑا قابل توجہ ہے بعض لوگ جہاں غلط فہمی مبتلا ہو گئے ان کا دل کو غسل کیوں دیا گیا ہے ماذا اللہ کیا کوئی نامناسب چیز دل میں تھی جس کو دویا گیا ہے تو یاد رکھیں غسل ہمیشہ پاک کرنے کے لیے یا گندگی دور کرنے کے لیے نہیں ہوتا کبھی کبھی پاک چیزوں کو بھی غسل دیا جاتا ہے وہ ان سے برکت حاصل کرنے کے لیے مثلا بیت اللہ شریف کعبہ پہلے ہی پاک ہے پھر غسل کعبہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کیا کعبے کے اندر کوئی گندگی ہے جس کو غسل کے ذریعے دوتے ہیں وہاں تو اتنی صفائی ہے اتنی صفائی ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے ایسی خوشبوں کے ماحول ہیں صفائی بھی ہے پھر کعبے کو غسل کیوں دیا جاتا ہے کعبے کو غسل دیا جاتا ہے کہ جو پانی اس کی دیواروں سے لگ کے آئے گا وہ شفا والا بن جائے گا وہ پانی شان والا بن جائے گا کعبے کو پاک کرنے کے لیے غسل نہیں ہر سال دیا جاتا ہے یہ غسلِ کعبہ پانی کو بابرکت بنانے کے لیے ورنہ کعبہ پہلے ہی پاک ہے میرے آقا کریم کے قلبِ اقدس کو جو غسل دیا گیا ہے اگر آبِ زمزم سے دیا گیا ہے تو زمزم کی شان بڑھانے کے لیے کہ اس پانی کو نسبت ہے حضور کے قلبِ اقدس سے اور اگر جنتی نہروں کے پانی سے جنتی چشموں کے پانی سے قلبِ اقدس کو غسل دیا گیا ہے تو جنتی پانی کی شان بڑھانے کے لیے کہ اس پانی کو حضور کے قلبِ اقدس کے ساتھ نسبت ہے ورنہ حضور کا قلبِ اقدس پہلے ہی پاک ہے شکِ صدر سے فارغ ہوئے براک پیش کیا گیا جبریلِ امین نے لگام پکڑی ہے میرے آقا کریم براک پہ سوار ہونے لگے ہیں اکثر کتابوں میں سیرت کی کتابوں میں المواہب اللہ دنیا میں بھی یہ روایت ہے براک اچھلا ہے تو جبریل نے لگام کھینچی ہے اور کہا ان سے زیادہ معزز سوار تیری پشت پہ نہیں آسکتا جو سب سے معزز سوار ہے نا سب سے زیادہ شان والے وہ آج تیری پشت پہ آ رہے ہیں براک ٹھہر گئے ہیں شارہین نے لکھا ہے حتیٰ کہ امام آمد بن محمد قستلانی نے بھی لکھا ہے کیا براک اس لیے اچھلا تھا کہ سوار نہیں انہیں دینا چاہتا نہیں اس لیے نہیں اچھلا وہ تو اس خوشی سے اچھر رہا ہے معبوب سامنے ہو کوئی خوشی کابو کر لیتا ہے کسی کو نہیں بھی کابو میں رہتی معبوب کو سامنے دیکھ کے معبوب کا قرب پا کے کوئی اپنے اوپر کنٹرول رکھ لیتا ہے کسی کو نہیں بھی کنٹرول رہتا ہے یہ جو اچھلنا تھا یہ شوق سے یہ محبت سے آج میرا مقدر کتنا انچا ہے اللہ کا معبوب میری پشت پہ آ رہا ہے براک کا سارا جسم سفید ہے یہ گوڑے اور خچر کے طرح کا جانور تھا لیکن جنتی جانور تھا اس کی خوراک جنتی اس کے جسم کی کیفیات جنتی یعنی اس کو بول پشاب نہیں آتا صرف خوشبو والا پسینہ ہی آتا تھا جہاں اس کی نظر ہوتی تھی وہاں اس کا قدم ٹکتا تھا براک کا سارا بدن سفید تھا صرف گردن کے نیچے اور اگلی ٹانگوں کے اوپر جو چھاتی والی جگہ ہے یہ سرخ یاکوت کی طرح چمک رہی تھی میرے آقا کریم براک پہ تشریف لا رہے ہیں ارد گرد کھڑے فرشتے درود پڑھ رہے ہیں باغِ عالم میں بادِ بہاری چلی سرورِ انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوے ذاتِ باری چلی عبرِ رحمت اٹھا آج کی رات ہے جذبِ حسنِ طلب ہر قدم ساتھ ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے حسن تو پہلے بےمثال ہے تو جب وہ بےمثال حسن والے معبوب دولے بنے ہوں گے تو پھر حسن کا عالم کیا ہوگا ہم خوبصورت منظر دیکھ کے کہتے ہیں سبحان اللہ کہ اللہ پاک ہے اس نے کیسا خوبصورت منظر بنایا ہے کبھی اس نے خود بھی کہا ہے سبحان اللہ جسے ہم سبحان اللہ کہتے ہیں میراج کی رات جب میرے آقا سفر پہ چلے ہیں سیر پہ چلے ہیں تو سیر کروانے والا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ یا اللہ جو اس پہ سبحان اللہ کے اسے حضور کا دیدار اطاف فرما شبیہ سرہ کے دولہ پہ دائم درود نوشہِ بزمِ جنت پہ زمینی سیر میں حضور نے دس نفل پڑے ہیں اور زمینی سیر میں روٹ کیا ہے مکہ شریف سے نکلے ہیں دو نفل یہاں پڑے ہیں مسجدِ ارام یہاں سے مدینہ منورہ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ نخلستانوں کی سرزمین یہاں میرا آپ ہجرت کے بعد تشریف لائیں گے آپ نے وہاں نفل پڑے ہیں پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے مکان پہ مدین مسجدِ بزار میں یہ روایت موجود ہے حضور نے وہاں نفل پڑے ہیں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت پہ بیت اللہم وہاں حضور نے نفل پڑے ہیں پھر حضور گزر رہے ہیں مصر کی سرزمین سے مسلم شریف میں روایت ہے مرارتو علا موسیٰ لیلتا اسری ابی اندل کسیب الاحمر وَهُوَ قَائِمُ يُسَلِّ فِي قَبْرِهِ فرمایا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اوپر سے گزرا میں نے دیکھا حضرتِ موسیٰ قبر میں کھڑے ہیں اور نماز ادا فرما رہے ہیں یہ روٹ کس نے بنایا کس راستے سے محبوب کو گزارنا ہے جی اللہ نے وہی رب قرآن میں فرما رہے ہیں لِنُورِ يَهُو مِن آیَاتِنَا مراج اس لیے کروائی ہے تاکہ اپنی نشانیاں دکھائیں اور کیا کیا نشانیاں دکھائیں ان میں ایک نشانی حضرت موسیٰ کی قبر بھی ہے پتا چلا اللہ والوں کی قبریں شرق کے اڈے نہیں اللہ کی نشانیاں ہیں اہل اللہ کی قبریں اللہ کی نشانیاں ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضور نے حضرتِ موسیٰ کی قبر کا مشاہدہ کی ہے قرآن میں اے مراج اس لیے کروائی تاکہ اپنی نشانیاں دکھائیں تو اللہ والوں کی قبریں شرق کے اڈے ہیں یا اللہ کی نشانیاں ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں دوسرا نکتہ جا رہے ہیں اللہ سے ملاقات کے لیے گزارا جا رہے ہیں نبیوں کی قبروں کے پاس سے جہاں حضور مسجد اقصہ تشریف لے گئے ہیں واہر گرد نبیوں کی قبریں ہیں جا رہے ہیں اللہ سے ملاقات کے لیے گزارا جا رہے ہیں نبیوں کی قبروں کے پاس سے یہ سبق تھا امت کے لیے اگر یقینی طور پہ اللہ سے ملاقات کے لیے بھی جا رہے ہو پھر بھی اللہ والوں کی قبروں سے وہ کری جانا ہے پھر بھی اللہ والوں کی قبروں سے کہتے ہیں جی قبروں پہ کیا جانے کی ضرورت ہے قبروں پہ جانے کی کیا ضرورت ہے مراج کی رات رب نے محبوب کو قبروں کے پاس سے گزارا ہے یا نہیں گزارا برائے راست اپنی بارگاہ میں رب بلا لیتا یہ سیر کیوں کروائی ہے تفاصیر پڑھ کے دیکھیں مقصد اقصدہ کے ارد گرد جلیل القدر نبیوں کی قبریں ہیں اللہ زی بارک نا حولہ اس کی ایک تفسیر ہے کہ وہاں ایعا کی جلیل القدر انبیاء کی قبریں ہیں تو اللہ تعالیٰ نبیوں کی قبروں کے پاس سے گزار رہا ہے جب یقینی طور پہ تم رب سے ملنے جا رہے ہو پھر بھی قبروں سے ہوتے ہوئے جانا ایک دوست کہن لگے سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی ہیں ان کا فتوہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے قبروں پہ جانا تو شرن جائز ہے ہر جمعہ کو زور قبرستان جنت البقی جاتے تھے اور فاتحہ پڑھنی بھی جائز ہے دعا کرو ان کے لیے مغفرت کی ٹھیک ہے کہ ان کی بخشش ہو یہ دونوں چیزیں جائز ہیں اب وہ مانتے ہیں قبرستان جانا بھی جائز ہے اور دعا کرنا بھی جائز ہے لیکن قبر والے کی طرف توجہ جائز نہیں اب وہ یہاں تک پہنچے کہتے ہیں نہیں قبر والے کی طرف توجہ نہیں کرنی ہاں قبروں پہ جاؤ اپنی آخرت کو یاد کرو کہ تم نے بھی مرنا ہے قبر میں جانا ہے یہ یاد کرو یا پھر ان کے لیے دعا کرو کہ جو مار گئے ہیں اللہ ان کی بخشش کرے یہ دو کام جائز ہیں اب وہ لوگ یہ مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں قبر والے کی طرف توجہ جائز نہیں میں نے آپ کو مسلم شریف کی حدیث سنائی ہے مجھے بتائیں حضور نے حضرت موسیٰ کی طرف توجہ کیا یا نہیں کیا توجہ کی ہے تو بتایا نا وہ کھڑے ہیں نماز ادا فرمارے تو حدیث ثابت ہوا قبر والوں کی طرف توجہ کرنا بھی جائز ہے اور حضور کی سنت سے ثابت ہے حضور کی سواری نے دیکھا دو قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے میرے آقا کریم نے دو شاخیں توڑی قبروں کے اوپر لگا دی سواری نے صرف عذاب دیکھا ہے حضور نے عذاب کی وجہ بھی بیان فرما دی اور عذاب کی وجہ کیا تھی ایک چگلی اور ایک پشاب کے چھینٹوں سے بدن نہیں بچاتا پاکیزگی نہیں ہے اور دوسرا چگلی ان دونوں گناہوں سے ہمیں بھی بچنا چاہیے یہ عذاب قبر کا باعث ہے تو میرے آقا کریم نے حضرت موسیٰ کی قبر کی طرف توجہ کی اس سے پتا چلا ہے قبر والے کی طرف توجہ کرنا جائز ہے تفسیر ابن کثیر حافظ ابن کثیر نے اس میں یہ روایت نکل کی ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اللہ کا وعد ہے اسے دو جنتیں عطا فرمائے گا ایک نوجوان اسے گناہ کی دعوت دی گئی ایک عورت نے بلایا اپنے گھر گناہ کی دعوت دی ہے اس نے کہا انہی خاف اللہ چیخ مار کے زمین پہ گرہ روح پرواز کر گئی اس عورت نے اپنی نوکرانی کے ساتھ مل کے نوجوان کی میت گلی میں رکھ دی باپ آیا بیٹے کی میت اٹھا کے لے گیا دفنا دیا گیا زمانہ تھا حضرت فاروق عاظم کا آپ جب واپس تشریف لائے آپ کو واقعہ سنایا گیا آپ نے کہا مجھے اس اللہ والے کی قبر پہ لے چلو اللہ والوں کی قبروں پہ جانا صحابہ کی سنت ہے فرمایا مجھے اس اللہ والے کی قبر پہ لے چلو والی من خاف مقام ربی جنتان جو اللہ کے سامنے کڑا ہونے سے ڈار گیا اس کے لئے دو جنتیں ہیں اس آیت کی تفسیر میں علامہ حافظ ابن کثیر نے یہ رواہ نکل کی ہے حضرت فاروق عاظم جب اس نوجوان کی قبر کے سامنے پہنچے آپ نے یہی آیت پڑی والی من خاف مقام ربی جنتان قبر سے اس قبر والے جوان نے جواب دیا ہے قد صدق اللہ یا امیر المومنین امیر المومنین میرے رب نے سچ حرمایا ہے اس نے مجھے دو جنتیں عطا فرما دی کوئی جنہ ہو تو قبر والوں سے رابطہ بھی کر سکتا ہے حضرت فاروق عاظم نے صاحب قبر کا جواب بھی سن لیا ہے تو کوئی قابل ہو تو وہ قبر والے سے رابطہ بھی کر سکتا ہے اگر کوئی پیدائشی اندہ ہو تو یہ نہ کہ یہ کہ سارے ہی اندے ہیں میرے آقا کریم کی سواری ہوا سے فضاء سے گزر رہی ہے حضور نے فرمایا میں نے دیکھا حضرت موسیٰ قبر میں کھڑے ہیں نماز ادا کر رہے ہیں حضور اس جہان سے اس جہان میں دیکھ سکتے ہیں حضور کی نگاہ کا کیا عالم ہے سواری اس جہان سے گزر رہی ہے اور دیکھ قبر کے جہان میں نہیں ہے اور ایک نقطہ جو کہ یہ جو حضور کی نگاہ کا معامل ہے یہ تو پورا علا گنوان ہے حضور نماز پڑھا رہے ہیں میں ہاتھ بلند کیے ہاتھ نیچے کیے پیر پیچھے کیے نماز سے فارغ ہوئے صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج نماز میں آپ نے ہاتھ کیوں بلند فرمائے فرمایا میں نماز پڑھا رہا تھا جنتی انگوروں کا گچھا میری نظر کے سامنے آیا ہاتھ بڑھائے اسے اتارنے کے لیے امرے ربی یہ تھا کہ نہ اتاروں میں نے چھوڑ دیا ہاتھ پیچھے کر لیے اس دوران دوزق کا مشاہدہ کیا پھر قدم پیچھے کر لیے کسی صحابی نے یہ انکار کیا ہے کہ آپ زمین پہ کھڑے ہو کے جنتی گچھا نہیں توڑ سکتے کسی نے انکار صحابہ کا قیدہ قدم زمین پہ ہے حضور جنتی گچھے توڑ سکتے ہیں جن کا ہاتھ جنت تک پہنچتا ہے ان کی نظر کہاں تک پہنچتی ہو دیکھیں میرا ہاتھ تو یہاں تک پہنچتا ہے اس سے آگے جاتی ہیں جن کا ہاتھ ہی جنت سے گچھے توڑ سکتا ہے ان کی نظر کہاں تک جاتی ہے میرے آقا کریم نے فرمایا ہے میں نے دیکھا حضرت موسیٰ قبر میں کھڑے ہیں نماز ادا فرما رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آخر نماز میں کوئی ایسی چیز ہے نبی قبروں میں جا کے بھی نماز نہیں چھوڑ دیں کوئی لذت ہے کوئی چیز ہے نماز میں ہمیں نہیں نا ملی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو بھی نہیں ملی ایسی ہستیاں ہیں جو قبروں میں جا کے بھی نماز پڑھیں نماز کو کبھی بوجھ نہ سمجھیں نعمت سمجھیں شوق سے پڑھیں پھر آپ پر نماز کا دروازہ کھلے گا جنہ عشق نمازہ پڑھیں او قدے نہیں مردے عشق نمازہ نماز کا شوق عبادت کا شوق عبادت ایک الگ چیز ہے ایک ہے بس صرف پابندی کر لینا ڈیوٹی سمجھ کے ادا کر لینا اور شوق نہ ہو امام بخاری نے دین بعد میں بیان کیا بنیاد اس حدیث پر رکھی ہے اپنی ساری کتاب کی بنیاد اس حدیث پر رکھی ہے انم العمالو بنیاد ستر سال کوئی نماز پڑھے اور بغیر عشق کے پڑھے اس کی ستر سال کے سجدے ایک طرف اور عشق کا ایک سجدہ ایک طرف یہ جو شوق کی عبادت ہے نا اس کی لذتی نرالی ہے دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نماز کا شوق ہے اور اتنا شوق ہے کہ قبر میں جا کے بھی پڑھے دنیا کی زندگی میں نماز فرض ہے قبر میں نماز فرض نہیں ہے وہاں شوق کی نماز ہے میرے آقا کریم مسجد ایک سا پہنچے سارے نبی کھڑے ہو کے استقبال کر رہے ہیں اور سلام پڑھے ہیں السلام علیہ کا یا اولو السلام علیہ کا یا آخر ہو السلام علیہ کا یا ہاشیر ہو یہ سلام پڑھے نبیوں نے میراج کی رات میں ریاقہ کریم پر جب حضور مسجد اقصہ میں پہنچے جس مسجد میں ایک نبی آ جائے نہ اس مسجد پہ بڑا نور برست ہے تو جہاں سارے ہی نبی اکٹھے ہو وہاں کتنا نور برس رہا ہو سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناس تھا وہ آ گئے اور ساری بہاروں پہ چھا گئے میرے آقا کریم تشریف لائے پہلی صف میں کھڑے ہو گئے حضور امامت کے مسلحے پہ نہیں تشریف لے گئے حضرت جبریلی امین نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جماعت میں آپ موجود ہوں کسی نبی کی جررت نہیں کہ امامت کروائیں آج نماز آپ پڑھائیں گے میرے آقا کریم امامت کے مسلحے پہ تشریف لے گئے اب سارے نبی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں حضور کی پشت کے پیچھے حضرت ابراہیم کھڑے تھے آج وہ اپنے اپنے طریقوں کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں یا جیسے حضور پڑھا رہے ہیں وہ اپنے زمانوں میں مختلف طریقوں سے نمازیں پڑھتے تھے لیکن میراج کی رات وہ اپنی شریعتوں کے مطابق نہیں پڑھ رہے ہیں جیسے حضور پڑھا رہے ہیں یہ اعلان اور اے ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں اب قیامت تک ایک ہی شریعت چلے گی اور اس کا نام شریعت محمدی ہے اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ اتباع محمدی کا راستہ ہے سارے نبی پیچھے مختدی بن کے کڑے ہیں ہمارے آقا کریم امام کے امامت کے مسلحے پہ بریلی کے تاجدار چشم تصور سے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ سب سے اولہ و آلہ سب سے بالا و والا میں نے بات شروع کی تھی ون نجمی ازا ہوا نجم کا ایک معنی ظاہر ہونا ناجمہ تیس سنوں دانت ظاہر ہوئے ناجمہ تیل کوا کے وہ ستارے ظاہر ہوئے حضور میں جو شانے بالکوہ موجود تھی میراج کی رات بالفیل ظاہر ہو رہی ہے میراج کی رات رب نے اپنے مابوب کی شانوں کو ظاہر کی ہے مطلع بشریت پہ مسجد اقصہ میں شانے بشریت کو ظاہر کیا ساری بشریت کے جو امام اور پیشواہ ہیں وہ انبیاء اور رسول ہیں جب حضور نے اپنی شانے بشریت کو ظاہر کیا ہے سارے نبی پیچھے مقتدی بن کے کڑے ہیں سارے نبیوں نے حضور کو اپنا امام مانا ہے پھر حضور جب آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے بیت المامور میں تشریف لے گئے شانے نورانیت کو ظاہر کیا اپنی نورانیت کو ظاہر کیا تو جو نوری مخلوق ہے نا سارے فرشتے وہ پیچھے مقتدی بن کے کڑے ہیں ان فرشتوں نے نورانی مخلوقات نے پیچھے نماز پڑھ کے اعلان کیا حضور نوریوں کے بھی امام ہیں حضور عالم بشریت کے بھی حضور نوریوں کے بھی مسجد اقصہ میں شانے بشریت کو ظاہر کیا بیت المامور میں شانے نورانیت کو ظاہر کیا پر جب ساتوں آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے صدرات المنتہا تک پہنچے جبریل کا آخری مقام آگیا میرے آقا کریم آگے چلنے لگے جبریل چلو میرے ساتھ جبریل ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ ناخن کے پورے کے برابر بھی آگے جاؤں جل کے راکھ ہو جاؤں گا میری ہاتھ یہاں تک ہے میں اس سے آگے نہیں جا سکتا آگے جانا یہ آپ ہی کا کام ہے میرے آقا اکیلے آگے تشریف لے گئے یہاں حقیقت محمدی کو ظاہر فرمایا ہے یہاں حقیقت کو ظاہر فرمایا ہے عالم بشریت نیچے رہ گیا عالم نورانیت نیچے رہ گیا تمام مخلوقات حضور کے قدم مبارک کے نیچے رہ گئی حضور اپنی حقیقت کے ساتھ آگے تشریف لے گئے ہیں تو گویا کہنا پڑے گا یہاں عقل نہیں جا سکتی وہاں حضور اپنی حقیقت کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں مراج کی رات حضور کی شانیں ظاہر ہو رہی ہیں جب مسجد اقصہ میں شانیں ظاہر ہوئیں سارے نبی مقتدی بن کے کھڑے ہوئے مسجد اقصہ سے حضور فارغ ہوئے نبیوں نے خطبے دیئے حضور نے بھی خطبہ دیا پھر حضرت ابراہیم نے کہا سب سے افضل اللہ کے معبوب ہے سب سے اولا و آلہ سب سے بالا و والا مسجد اقصہ سے حضور نکلے عمل کی اصلاحی ایک بات کر رہا ہوں دو پیالے پیش کیے گئے ایک میں دودھ ہے ایک میں شراب ہے ابھی تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی مراج اس دور میں ہوئی ہے شراب کو مدنی دور میں آکے حرام قرار دیا گئے ہیں دو پیالے پیش کیے گئے ایک میں شراب ہے ایک میں دودھ ہے اور حرص کیا گیا ان دونوں میں سے ایک کو آپ پسند کر لیں حضور نے شراب کو ٹھکرا دی ہے دودھ کو پسند فرما لیا ہے جس چیز نے آئندہ دور میں حرام ہونا ہے میرے آقا قریب نے پہلے ہی اس کو نہ پسند فرمایا ہے حضور کی طبیعت پاک ہے حضور کی طبیعت مبارک پاک ہے جس چیز میں آئندہ حرام ہونا ہے طبیعت مصطفیٰ نے پہلے اس کو نہ پسند کیا کسی بڑے سے بڑے مستشرک نے بڑے سے بڑے دشمن دین نے یہ اتراز نہیں کیا کہ اعلان نبوت سے پہلے کسی دور میں حضور نے شراب کو پسند فرمایا حضور نے ہر دور میں شراب کو نہ پسند فرمایا ہے میرے آقا قریب کی تو شانی ورا الورا ہے حضور کے جو خلافہ ہیں نا انہوں نے بھی شراب کو نہ پسند فرمایا ہے میرے آقا قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شبہ میراج دودھ کو پسند فرمایا حلال کو پسند فرمایا پاک چیز کو پسند فرمایا آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں سن پچاسی سے دوزار تین تک یہ جو پینتی سنتی سال گزرے ہیں خاک شایع ہو رہے ہیں توہینہ میں اس فلمیں بنائی جا رہی ہیں ابھی چند دن پہلے قرآن پاک کو سویڈن میں آگ لگائی گئی یہ جگڑا کس بات کے ہے یہ جگڑا پاکی اور پلیتی کا ہے جو خاک شایع کر رہے ہیں فلمیں بنا رہے ہیں وہ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں شراب پیتے ہیں بغیر نکاح کے بچے پیدا کرتے ہیں وہاں کتنے بچے ایسے ہیں شناحتی کارڈ میں باپ کا نام کوئی نہیں لکھا اور بچہ اگر ماں سے پوچھتا ہے کہ میرے باپ کا نام کیا ماں بتائی نہیں سکتی ماں بتا نہیں سکتی کہ تو کس کا بچہ ہے اس لئے شناحتی کارڈ میں باپ کا نام ہی نہیں لکھا کتنے شناحتی کارڈ یورپ امریکہ میں ایسے بنے ہوئے ہیں اور اس کو وہ عیب نہیں سمجھتے ہمارے ہاں یہاں شناہتی کارڈ میں باپ کا نام نہ ہو بندہ کسی کو مو دکھا سکتے کیسا پاکیزگی والا محال ہے یہ غیرت مندوں کا معاشر ہے یہ مسلمانوں کا معاشر ہے لیکن وہاں کتنے شناہتی کارڈ ایسے ہیں باپ کا نام ہی کوئی خوراک خنزیر کا گوشت ہے شراب ہے بینکوں میں سودی نظام ہے رشتے پلید ہیں اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک ہیں پاک کرنے آئے ہیں دین وہ دیا ہے جو پاک دین ہے اور لوگوں کو پاک کرنے والا دین ہے حضور فرماتے ہیں کھاؤ تو پاک پیو تو پینو تو رشتے ہوں تو پہلے نکاح ہوگا پھر میاں بیوی کا رشتہ قائم ہو تو اب جو جھگڑ ہے نا وہ اس پاکی اور پلیدی کا جھگڑ ہے فلمیں بنا کے خاک شایع کر کے وہ چاہتے ہیں ہم دنیا بھر میں یہ پلیدی والا معاشرہ بنائیں آپ لوگوں نے آج محفل کرا کہ میراج النبی اپنا حصہ ڈال ہے اس بات میں کہ ہم چاہتے ہیں پاکیزگی والا معاشرہ میراج والے آقا کا پیغام کیا ہے پاکیزگی صفائی ستھرائی طہارت پاکیزگی حضور نے دودھ کو پسند کی ہے شراب کو نا پسند کی آئیں یہ طہارت کا درستہ اور گندگی سے بچنے کا درستہ اگر کوئی نشے میں مبتلا ہو ضروری نہیں شراب کے نشے میں کسی اور چیز کے نشے میں بھی مبتلا ہو تو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں جو نشہ چھڑوانے میں بڑا مجرب وظیفہ ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے یا قاب دو اے روکنے والے یا قاب دو پانچ ہزار چار سو اٹھارہ دفعہ پڑھ کے یہ ایک دفعہ ہی پڑھ دیں پانی پہ دم کر لیں اور جو نشہی ہے اس کی کمیز پر جب گھر میں کپڑے دوتے ہیں استری کرتے ہیں چھاتی والی جگہ پہ تھوڑا سا پانی چھڑک دیں یا یہ دم کی آوہ پانی اس کو پلا دیں انشاءاللہ اس کے دل میں نشے سے نفرت پیدا ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا نام کون سے ہے یا قاب دو میں نے آپ کے سامنے زمینی سیر بیان کی اور اس میں فضائل بھی بیان کیے عقائد بھی بیان کیے اور اسلاحی گفتگو بھی آپ کے سامنے کی آخری بات کر رہا ہوں آسمانوں کی سیر میں انبیاء سے ملاقاتی ہوئیں پھر حضور نے بیت المامور میں نبیوں کے فرشتوں کو نماز پڑھائی پھر حضور نے جنت کی سیر فرمائی عالمِ مثال میں دوزخیوں کا عذاب دیکھ ہے پھر حضور صدرات المنتہا تک تشریف لے گئے جبریل نے ہاتھ جوڑ دیئے کہ یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا پھر حضور جبریل کے بغیر اکیلے آگے تشریف لے گئے ہیں پہلے حضور نے زمینی سیر فرمائی براک میں پھر ایک نورانی سیڑی تھی اس پر حضور نے سفر فرمایا جب صدرہ پر پہنچ گئے تو یہ سیڑی یا براک سب نیچے رہ گئے ایک نورانی بچھونا ہے جسے رف رف کہتے ہیں تخت کی طرح حضور اس پہ تشریف فرما ہوئے ہیں عرش عظیم تک وہ آپ کو لے کے گیا ہے پھر عرش نے آپ کے قدم چوبے ہیں اور آپ عرش پہ رکے نہیں ہیں آگے تشریف لے گئے ہیں تو بعض روایات میں ہے کہ عرش نے عرض کیا ہے کہ آپ میرے اوپر ٹھہریں عرش نے آپ کے قدم تھامے ہیں تو میرے آقا کریم نے فرمایا ہے عرش مجھے اپنی طرف متوجہ نہ کر حضور کی جو قلبی کیفیت تھی وہ ساری اپنے رب کی طرف متوجہ ہیں پھر حضور عرش سے آگے تشریف لے گئے ہیں بعض روایات کے مطابق ستر ہزار حجاباتِ علوہیت ہے نورانی پردے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام غفور یہ علامہ محمود علیہ السلامت اللہ علیہ نے لکھا امام شارانی عبدالوحب شارانی انہوں نے الیواقیت والجواہر اس میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کا نام غفور حضور اس پردے سے گزرے تو خود غفور بن گئے اِزَا مَرَّ الرَّحِيمَ قَانَ الرَّحِيمَ یہ امام عبدالوحب شارانی کے الفاظ ہے جب پردہِ رحیمیت سے گزرے رحیمیت کا رنگ چڑھا حضور خود رحیم بن گئے قرآن پاک میں ہے بِالْمُومِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمَ مِرَاج کی رات اللہ کے ناموں کے پردوں سے حضور گزر رہے ہیں ان پردوں کا رنگ حضور کی ذات پہ چڑھا ہے پردہِ رحیمیت سے گزرے خود رحیم بن گئے پردہِ جوادیت سے گزرے ظاہر و باطن پہ جوادیت کا رنگ چڑھا خود جواد بن گئے پردہِ ستاریت سے گزرے ستار بن گئے پردہِ کریمیت سے گزرے کریم بن گئے پردہِ غفوریت سے گزرے غفور بن گئے اللہ کے اسماع و صفات کے پردوں سے حضور گزر رہے ہیں اور دوبارہ ارز کر رہوں بعض مفسری نے لکھا ستر ہزار پردوں سے گزرے ظاہر و باطن پہ اللہ کا رنگ چڑھ گیا پھر قرآن کہتا ہے دنا فتح دلہ قرب صفات ہوا پھر قرب ذات ہوا پہلے قرب صفات ہو رہا ہے پھر قرب ذات ہو رہا ہے اور جب قرب ذات کا مقام آیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف سے زور آئے اور ایک طرف سے خدا آیا وہ طرفیں کوئی نہیں سمتیں کوئی نہیں اس قرب کو خدا ہی جانتا ہے کہ وہ کیسا قرب تھا وہ بے جہت اور بے سمت قرب ہے ہاں اتنا ہے دنا فتح دلہ حضور قریب ہوئے پھر خدا قریب ہوا حضور اپنی شان کے مطابق قریب ہو رہے ہیں رب اپنی شان کے مطابق قریب ہو رہا ہے کتنا قرب ہوا فکانا کعبہ قوسین او ادنا او ادنا کہہ کے بتا دیا کوئی نہیں جانتا رب نے اپنے معبوب کو کتنا قریب کیا ہے یہ خدا ہی جانتا ہے کہ معبوب کو کتنا قریب کیا ہے یہاں بعض مفسرین نے یہ روایے لکھی ہے جب انتہائی قرب ہوا ہے تو اللہ نے فرمایا معبوب اس کائنات کے دولے کو دیکھا ہے حضور نے ارز کیا پروردگار کون ہے دولہ فرمایا انذر الہ نفسک ذرا اپنے آپ کو دیکھا آج ہم نے معبوب کو کائنات کا دولہ بنا دیا ہے شبیسرہ کے دولہ پہ دائم درود نوشہِ بزمِ جنت پہ سورہِ بکرہ کی آخری آیتیں برائے راست نازل ہوئی ہیں حضور کے سینے میں بغیر کسی واسطے کے بغیر جبریل کے برائے راست سورہِ بکرہ کی آخری آیتیں شبِ مراج میرے آقا کریم رب کی بارگاہ میں فَأَوْحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا أَوْحَا وحی کی جو مختلف صورتیں ہیں یہ تکمیلِ وحی ہو رہی ہے کہ برائے راست رب وحی نازل فرما رہا ہے اور کیا کیا باتیں ہوئیں یہ بھی پردہِ راز میں ہیں فَأَوْحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا أَوْحَا یہ بھی اللہ جانتا ہے بعض مفسرین نے ایک روایت نکل کی ہے ویسے بہت سا روایتیں ہیں میں ایک سنا رہا ہوں اللہ نے فرمایا مابوب میری بارگاہ میں کیا تحفہ لے کے آئے ہوں حضور نے دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں پلند کی ہیں دونوں مٹھیاں اللہ جانتا ہے کہ مابوب نے کیا پیش کرنے ہیں سوال ادم علم کی دلیل نہیں فرمایا مابوب مٹھیاں کھلو رب کی بارگاہ میں کیا تحفہ لے کے آئے ہوں دائیں مٹھی کھولی یا اللہ عمد کی نیکیاں اٹھا کے لائے ہوں بائیں مٹھی کھولی یا اللہ عمد کے گناہ لے کے آئے ہوں نیکیاں اس لائق نہیں کہ تیری شانِ عبودیت کو پورا کر سکیں گناہ اس لائق نہیں کہ انہیں معاف کیا جائے بخشا جائے پر یہ نہ دیکھ نیکیاں کن کی ہیں گناہ کن کی ہیں دیکھ ہاتھ کس کا لے کے آئے اللہ نے فرمایا مابوب ہمیں نہ نیکیوں سے مطلب نہ گناہوں سے غرص ہمیں تو اپنے مابوب کی رضا سے مطلب ہے مابوب آپ کے آنے کے صدقے نیکوں کی نیکیاں ہم قبول کرتے ہیں گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اس مہینے میں ایک رات ہے اس رات میں ایک ملاقات ہے اس ملاقات میں ایک بات ہے اور وہ بات میری اور تیری نجات ہے ہم نہیں وہاں پر ہمارا ذکر ہو رہا ہے یا اللہ امت گناہگار ہے امت کو بخش دے اللہ نے وعدہ فرمایا مابوب امت کا غم نہ کریں ہم امت کے معاملے میں آپ کو رازی کر دیں گے مجھ سے اچھا تو میرا ذکر ہے ان کی جو محفل میں آلہ حضرت نے اس لئے لکھا جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رزا یاد ان کی اپنی عادت کیجئے حضور اس مقام قرب پہ جا کے بھی ہمیں نہیں بھولیں وہاں بھی ہمیں یاد کر رہے ہیں تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم بھی اپنے مابوب کو ہر مقام پر یاد رکھیں ایک ہے صرف یاد کرنا ایک ہے یاد رکھنا یاد کرنا درود شریف یاد کرنا سیرت بیان کرنا یہ یاد کرنا ہے یاد کرنا ناتیں پڑھنا یہ یاد کرنا ہے اور یاد رکھنا دکان پہ بیٹھے ہیں حضور کے حکم کے مطابق تجارت کریں گلی میں چل رہے ہیں شرم و حیاء کے ساتھ چلیں گفتگو کر رہے ہیں سچ بولیں یہ ہے یاد رکھنا یاد کرنا آسان ہے یاد رکھنا مشکل آلہ حضرت نے فرمایا جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا یاد ان کی اپنی عادت کیجئے یہ نہیں کبھی کبار یاد یاد ان کی اپنی عادت کیجئے حضور کی میراج کعبہ کسین کی قربتوں میں ہے اور ہماری میراج حضور کی اتباع میں ہے حضور کی محبت میں ہے حضور کا بن جانے میں ہماری میراج ہے آج ہم کیوں زلیل و رسوہ ہو رہے ہیں آقا ہوں میراج والے اروج والے انتہائی اروج والے تو امت پر رسوہ کیوں ہو کوئی امتی ہو رسوہ نہیں ہوگا سچا امتی ہو وَأَنْتُمُ الْآَلَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قرآن کہتا ہے تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے مومن ہو کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں حضور کی میراج کعبہ کسین کی قربتوں میں اور ہماری میراج حضور کی اتباع میں حضور کی محبت میں حضور کے عشق میں حضور کے عدب میں ہماری میراج ہے ہماری میراج نماز میں ہے حلال و حرام کا فرق کرنے میں باعمل مسلمان بننے میں ہماری میراج ہے گلہ نالتے ہر کوئی لائی پھر دے لاکے توڑ نبانیاں میں ان الفاظ پر ہی گفتگو کو سمیٹتا ہوں بڑا مشکل دور ہے ترکی میں زلزل آیا شام میں زلزل آیا پاکستان میں تاندہ ڈیم میں کشتی الٹ گئی باون بچے ڈوب گئے پکنک منانے گئے باون بچوں کی لاشیں کرائیں لسبیلا میں بس گر گئی آگ لگ گئی بےالیس افراد جل گئے لاشیں مسخ ہو گئیں پہچانی نہیں گئیں ڈی این نے ٹیسٹ کر کے انہوں نے لاشیں وارثوں کو دی ہیں وارثوں نے لاشیں پہچانی نہیں اور پشاور میں پولیس لائن میں حادثہ وہ ایک سو سے زیادہ کڑیل جوان اچانک خون میں لطبت ہو گئے معیشت کا حال کیا ہے قیامت خیز مہنگائی ہے دن با دن ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں جنہوں نے حالات ٹھیک کرنے تھے یعنی جن کے پاس اختیار تھے عوضے تھے وہ واپس میں لڑ رہے ہیں تو ان حالات میں ہمارے پاس جو سب سے بڑا سہا رہنا وہ دعا کا سہا رہے ہیں کیا ہم دعا نہیں کرتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں مسجدوں میں دعائیں ہو رہی ہیں مکہ شریف مدینہ منورہ میں لوگ جا کے پاکستان کے لئے دعائیں کر رہے ہیں پھر دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی اس پر میں ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں حالات ہم دیکھ رہے ہیں خراب ہیں دعائیں کرتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں ہم تو دعائی کر سکتے ہیں ہمارے پاس عوضہ نہیں اختیار نہیں کہ ہم حالات سمارنے میں کوئی ڈیوٹی دے سکیں ہم صرف دعائی کر سکتے ہیں اور دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں جامع تروزی میں حدیث پاک ہے واللذی نفسی بیدہی لَتَأْمَرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْحَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ فرمایا تم ضرور بھی ضرور قسم الزاد کی جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے تم ضرور بھی ضرور نیکی کا حکم دوگے برائی سے روکو گے جب تم نیکی کا حکم دوگے برائی سے روکو گے اَنْ يَبْعَسَ عَلَيْكُمْ عَزَابَ مِنْ اِنْدِهِ سُمَّ لَا تَدْعُنَّهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ فرمایا پھر جب تم نیکی کا حکم دینا چھوڑ دوگے برائی سے روکنا چھوڑ دوگے اللہ نراز ہوگا تم دعائیں مانگو گے دعا قبول نہیں ہوگی اس حدیث میں حضور نے ایک وجہ بتائی ہے دعا قبول کیوں نہیں ہوتی جب کوئی بندہ نیکی کی دعوت نہ دے اس وقت دعائیں قبول نہیں ہوگی اور آج صورتحال کیا ہے ایک بڑا طبقہ ایسا ہے ہمارے معاشرے میں جو پنجگانہ نماز نہیں پڑتا نماز چھوڑنا گناہ ہے یا نہیں کبھیرہ گناہ ہے اور ہمارے معاشرے میں ہو رہے اور ہمیں احساس نہیں کہ ہم انہیں نمازی بنائیں مسجدیں کتنی ہیں اور نمازی کتنے روزانہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ نماز کو چھوڑتا ہے گناہ ایک کبیرہ کرتا ہے اور ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم انہیں نمازی بنائیں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں جوان بچے بچیاں کٹھے پڑ رہے ہیں ایک جگہ بیٹھ کے ایسے لباس پہننے ہوئے ہیں جن کی شریعت اجازت نہیں دیتی یونیورسٹیوں میں جو ماحول ہے کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے لیکن ہم نے ذہنی طور پر تسلیم کر لی ہے ہم اصلا کی کوشش ہی نہیں کرتے شادیوں میں کیا ہو رہے ہیں میرجحالوں میں کیا ہو رہے ہیں اور ہم نے اس کو بھی ذہنی طور پر تسلیم کر لی ہے کہ ٹھیک برائیاں ہو رہی ہیں اور ہم نہ روکتے ہیں نہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی دعائیں قبول ہوتی ہیں جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں قرآن کہتے ہیں اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ بھی تمہاری مدد کرے اور دینی اقدار مٹ رہی ہو ہم تسلیم کر لیں ٹھیک ہے بے ایائی پہلے ٹھیک ہے لوگ نواز نہ پڑے ٹھیک ہے لشوت چلتی رہے پھر ہم دعائیں کریں دعائیں کیسے قبول ہوگی اللہ کا جو مقام ہے اپنے ذین میں اللہ کو وہ مقام دے دیں کل ہی دیکھیں آپ کی حالات کیسے بدل جاتی جو اللہ کا مقام ہے وہ اپنے ذین میں اللہ کو دے دیں بخاری شریف کے پہلے باب میں حدیث ہے الدینو النسیحہ دین خیرخائی کا نام ہے یہ النسیحہ کا مطلب کیا ہے اللہ کا مقام اللہ کو دو رسول کا مقام رسول کو دو قرآن کا مقام قرآن کو دو مسجد کا مقام مسجد کو دو جو جس کا مقام ہے وہ اس کو دے دو یہ ہے النسیحہ تو جو اللہ کا مقام ہے وہ اپنے ذین میں اللہ کو دیں پھر دیکھیں آپ کی صیرت کیسے بدل جاتی ہے شخصیت کیسے بدل جاتی ہے میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر سمیٹھتا ہوں یہ مہینہ میراج کا مہینہ ہے اللہ حضور کی میراج کے صدقے ہماری غفلت کو دور فرمائے اور ہمیں بھی اس راستے پر چلنے کی توفیق دے جو راستہ اور روج والا راستہ ہے اللہ کے قرب والا راستہ ہے اللہ کے قرب میں میراج ہے دیکھیں میں نے میراج بیان کی ہے تو انتہا کیا ہے اللہ کا دیدار تو میراج کیا ہے اللہ کا قرب اللہ کا قرب پانا یہی میراج ہے اللہ کا انتہائی قرب یہ اروج کی انتہا ہے جب آپ اللہ کے قرب کے راستے پہ چل پڑے تو گویا آپ بھی اروج کے راستے پہ چل پڑے کی محمد سے وفا دونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين